بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ سے بہت ہی اچھی ٹپس اور ہیکس شیئر کرنے لگی ہوں ان گلاس کے حوالے سے جیسے کہ گلاس ہوتے ہیں ہم پلاسٹکیں لے کر آتے ہیں بچوں کے گھروں میں تو زیادہ تر یوز ہوتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ بلکل ایسے ہو جاتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اس کے اوپر سکریچز آ جاتے ہیں اور بہت ہی جلدی یہ ٹوڑ بھی جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا لیکن ہمارا دل بھر جاتا ہے ایسے گلاسز سے تو کرنا یہ ہے کہ ہمیں ایک ساکس لینا نہ سمت لیجئے گا نیو سا لیجئے گا کیونکہ ہمیں یہ یوز کرنا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ پیر ہمارے خراب ہو جاتے ہیں ساکس کے اور پڑے رہ جاتے ہیں اچھا یہ بہت ہی زبردستہ ساکس تھا اس کا ایک ساکس گم ہو چکا ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا ہی ویڈیو میں اتنا اچھا آئے گا نہیں کیونکہ یہ بلیک ہے نا تو بہت ہی زیادہ میں نے قریب سے ویڈیو بنائی نا تو اس کا کلر اتنا ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا پرانا ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ بیوٹی فول سا ہے ریل میں تو کیمرہ نے اس کے ساتھ جسٹیفائر نہیں کی ہے میں آپ کو بتا دوں تو آپ نے بلکل کلر فول سا اچھا سا لینا ہے اس کے اوپر فلاورز بھی بنے ہوئے ہیں اور بچوں کی سٹیش ڈری ویڈا آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کے یہ جو ٹک کرنے والے ہوتے ہیں جار تو بچوں سے بہت ہی زیادہ مشکل سے کھلتے ہیں ہاں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ نے اسی جار میں رکھنا ہے کیونکہ پھر وہ بچے ایک ساتھ لے کر خراب کر دیتے ہیں تو میں زیادہ تر تو اسی جار میں رکھتی ہوں جو پینسل کے ساتھ ہی آتا ہے کیونکہ بچوں کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے نکال نہیں پاتے ہیں تو تھوڑے عرصے تک چیزیں چلتی ہیں مطلب بچی رہتی ہیں اور اس طرح کے گلاس دوبارہ میں نے لے لیے ہیں اور اس کی بھی میں بہت زبردستہ ایک اور ہے کہ آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں اور بالکل نو کاسٹ آئیڈیا آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تو جیسے کہ یہاں پر میں نے ابھی پینسلز وغیرہ سٹیشنری رکھ کر دکھائی تھی تو اسی طریقے سے آپ اس میں فلاور وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو ایزا واز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایزا اورگنائزر بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیفرن طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ہے نا زبردستہ آئیڈیا اور آگے دیکھئے گا ویڈیو میں میں آپ کو اسی گلاس سے اسی طرح کے مطلب گلاس سے آپ کچھ ڈیفرن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سوکس یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبی کے گھروں میں بہت ہی اچھے فیبرک پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں اس سے بھی آپ گلاس وائرہ کو کور کر سکتے ہیں اچھا یہ یہاں پر بلکل فکس تھا مطلب لیند وائس تو تھا لیکن چوڑائی میں اتنا نہیں تھا کہ میں اچھے سے اس کو فولڈ کر سکوں تو اتنا نہیں تھا یا تو اوپر ہو جاتا ہے یا پھر نیچے سے یہ دیکھیں تھوڑا سا کم پڑ رہا ہے تو یہ فیبرک میں پاس اچھا خاصی تھا تو میں نے سوچھا اسی کو کر لیتے ہیں اور ایکسٹر رکھنا ہے آپ کو اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی تھوڑا سا اور تھوڑا سا نیچے سے تو تھوڑا کم کر سکتے ہیں لیکن اوپر سے آپ نے تھوڑا زیادہ ہی رکھنا ہے اب آپ چاہیں تو اس کو ہارٹ گن سے یہاں پر اسٹک بھی کر سکتے ہیں تو اس سے بہت اچھی فنیشنگ آئے گی اور چاہیں تو آپ یہ نیڈل وائرہ سبی کے گھر میں ہوتی ہے تو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے سٹیچز لگا دوں گی جو بلکل بھی نظر نہیں آئیں گے اور اس سے بہت ہی اچھے اس کے ٹائٹ سے ہم اس کو اسٹیچ کر سکتے ہیں اور یہ بلکل بھی ہلے گا جھلے گا نہیں یہاں سے اور بہت ہی زبردستہ یہ ہمارا اس کا کور ریڈی ہو جائے گا اب آپ اس کو دیکھئے گا میں کس طرح سے یوز کروں گی اور نیچے سے اگر آپ اس طرح سے اس کو اسٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ بلکل بھی ڈس بیلنس نہیں ہوگا اور آپ چاہیں تو اسے تھوڑا سا کٹ کر کے اور گلو سے بھی اس طرح سے سٹک کر سکتے ہیں تب بھی یہ ڈس بیلنس نہیں ہوگا باقی بچا ہوا فیبرک آپ اندر کر کے اس میں گلو لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا زبردستہ کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا کہ آپ نے یہ گلاس سے بنایا ہے تو ہے نا زبردستہ یہ بھی آئیڈیا اور جیسے کہ میرے پاس بہت ہی سارے گلاس ہیں اس طرح کے تو میں ڈیفرن طرح کے اس کے اوپر فیبرک سے کور کر کے اور بہت ہی زبردستہ آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بینہ پیسو کے مطلب نو کاسٹ میں اگر آپ کا یہ گھر ڈیکوریٹ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے تو بہت ہی اچھے اچھے آئیڈیا میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں یہاں پر اور آگے بھی دیکھیں گے کہ آپ اس سے بھی بہت ہی بہترین سے آئیڈیا میں آپ لوگوں سے یہاں پر شیئر کرتی ہوں کہ منی پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے جیسے ہم بوٹلز وائرہ میں رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو گلاس کے اندر بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ بلکل کورڈن کا فیبرک ہے بلکل سیمپل سا تھا کوئی بھی اس میں ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ بہت ہی زیادہ گولڈن ہو یا جیسے کہ میں نے پہلے دکھایا تو سیمپل ہے فلاورل پرنٹ ہے پھر بھی یہ دیکھیں کتنا بیوٹیفل لگ رہے ہیں اور اس طرح سے منی پلانٹ بھیرہ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ توڑ کر اس میں رکھ سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ بڑھتا بھی جائے گا اگر آپ کے پاس بوٹلز وغیرہ نہیں ہیں تب بھی یہ دیکھیں کتنا اچھا ورک کرے گا یہ گلاس کے ہی اندر اور بہت ہی اچھا گروہ کرے گا تو دیکھ سکتے ہیں میرا کچن ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہے نا بیوٹیفل سا اور یہ تمام ہی ارگنائزر میں نے خود ہی بنائے ہیں اور آپ لوگوں سے شیئر بھی کر چکی ہوں پہلے بھی تو اسی سے میں زیادہ تر اپنے گھر کو اپنے کچن وغیرہ کو ڈیکوریٹ کرتی ہوں اور نو کاسٹ میں یہ میں نے تمام چیزیں بنائی ہیں اور آپ لوگوں سے شیئر بھی کی ہیں اور میں پرسنلی ان تمام ارگنائزر کو یوز بھی کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے کتنی بھار میں نے شیئر بھی کیا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ بنائی اور ویسٹ ہو گئی نہیں ہے آپ اس کو فیبرک ہے یہ یوز کر سکتے ہیں بلکہ ہی ری یوز کر سکتے ہیں اس سے واش کر کے بھی تو ہوفلی آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور اگر اس میں سے کوئی سبھی آپ کو ارگنائزر یا باسکٹ وغیرہ یا کوئی بھی چیز پسند آئی ہو تو مجھے ضرور کومنٹ بتائیے گا اور پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی